آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی فیمس ایکٹر علی عباس کی اور آپ کا بتائیں گے ان کی اصل زندگی سے جڑے کچھ حیران کنحاقائق جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو اداکار علی عباس کا لائسٹائل فیملی ایچ وائف اور بائیوگرافی جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاس تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی اداکار علی عباس پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں علی عباس پروفیشن کے لحاظ سے پاکستانی ٹیلیویزن اور فلم ایکٹر ہیں یہ نائن فیپ نائنٹین ایٹی فور کو پیدا ہوئے تھے اور دوہزار تیس کے لحاظ سے ان کی عمر تھرٹی نائن ایئرز ہو گئی ہے اگر ان کی فیزیکل سٹیٹس کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ نو انچز ہے جبکہ ان کا ویڈ سیونٹی فائب کیجی ہے علی عباس کی نیشنیلٹی پاکستانی اور ان کا ریجن اسلام ہے اب بات کر لیتے ہیں علی عباس کی فیملی کے بارے میں تو ان کے والد کا نام وسیم عباس ہے جو کہ پاکستان کے مشہور ایکٹر ڈریکٹر اور سکرین رائٹر ہیں اور ان کی مدر کا نام سبا حمید ہے ان کے والدین کے علاوہ ان کے دو بہن بھائی بھی ہیں اب بات کر لیتے ہیں علی عباس کے میریٹر سٹیٹس کی تو انہوں نے 1 جلائے 2012 میں خامنا احمد سے شادی کی تھی اور اس وقت ان کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہیں ان کی بیٹی کا نام ریسا اور ان کے بیٹے کا نام سلار ہے علی عباس کی اپنی فیملی کے ساتھ تصاویر اس وقت آپ کی سکرین پر بھی موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں علی عباس کے شو بیس کریئر کے بارے میں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے علی عباس نے اپنے شو بیس کریئر کا آگاز 2013 میں کیا تھا اور 2014 میں انہوں نے ڈراما سیریل لارڈو میں پلی میں ڈیبیو کیا تھا اور اس ڈرامے کو ڈیریکٹ ان کے والد وسیم عباس نے کیا تھا اس کے بعد علی عباس کو فیم ملا ڈراما سیریل تم کون پیا سے جو کہ انہوں نے 2016 میں اردو ون پر پلے کیا تھا اور اس ڈرامے میں ان کی شاندار پرفومنس کو بہت پسند کیا گیا اور یہ آن سکرین لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بن گئے اس کے بعد 2017 میں انہوں نے ڈراما سیریل گھر تطلی کا پر میں کامران کے نام سے رول پلے کیا تھا اور اس کے بعد 2019 میں ان کا ایک اور ڈراما سیریل کہیں دیب جلے آن ائر ہوا تھا اس کے بعد 2020 میں انہوں نے ایک اور ٹیوی شو میں کام کیا جس کا نام گیسی پیٹی محبت تھا اور اس ڈرامے میں انہوں نے بشارت کے نام سے رول پلے کیا تھا اور اس کے بعد یہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے اور بیش مار ٹیوی سیریلز میں نظر آنے لگے اور اس وقت ان کا ایک نیا ڈراما سیریل آ رہا ہے جس کا پہلا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے اور اس ڈرامے میں ان کے ساتھ حرون شاہد اور لائبہ خان شامل ہیں اگر ان کے مشہور ٹیوی شوز کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہیں کلندر، گریفٹ، گڈڈو، اگر کے ساتھ ساتھ دیگر ڈراماز شامل ہیں ان کے ڈراموں میں سے آپ کا فیورٹ ڈراما کون سا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ علیہ آباس ایک میوزک ویڈیو میں بھی کام کر چکے ہیں جس کا نام تو بے وفا ہے اگر ان کی اچھی میٹس کی بات کی جائے تو انہوں نے دوہزار انیس میں ڈراما سیریل گھر تیتلی کا پر میں اپنی شاندار پرفومنس کی وجہ سے پاکستان میڈیا آورڈز میں فیفت نمبر پر نومینیٹ ہوئے تھے اس کے بعد دوہزار بائیس میں ایرث ہم آورڈ میں ڈراما سیریل وفا بے مول میں اداکاری کر کے انہوں نے آورڈ حاصل کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں ان کی سیلیڈی کی تو علیہ آباس پاکستانی ڈراما سیریل کی ایک گسٹ کو کرنے کا دو لاکھ پچاس ہزار پہ چارج کر لیتے ہیں اور شوٹس اور برینڈز کو انڈورز کر کے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں تو ان کی ٹوٹل نیٹورٹ تقریباً 20 ملین یو ایسے ڈولر بنتی ہے آپ لوگوں کو علیہ آباس کیسے لگتے ہیں اور ان کی اصل زندگی کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجٹل سیلیابرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو